اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس باز اور میں ہوں لکمان علی پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں کچھ پلیئرز نے بہت اہم باتیں کی ہیں فخر زمان چیئرمن پی سی بی کے سامنے بولے ہیں دوسری جانب چیمپنز کپ بھی جاری ہے فخر زمان کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور بہت سارے اہم سوالات اور بہت سارے اہم معاملات کو چیئرمن پی سی بی کے موپر اوپر ان کی جانب سے کہا گیا ہے اور یہ شاید پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پلیئرز اس طرح سے بول رہے ہیں چیئرمن پی سی بی محسن نکوی جب سے آئے ہیں اور فخر زمان کی جانب سے کہا کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں بی بی ال کھیلنے کے لیے این او سی مانگا لیکن جب اوشیلیا پہنچا تو واپس بلا لیا گیا یہ ان کی جانب سے چیئرمن پی سی بی کو کہا گیا سی پی ال کے لیے تیز گھنٹے کا سفر کر کے ویسٹ انڈیز پہنچا تو فٹنس ٹیسٹ کے لیے پھر واپس بلا لیا گیا سرجری کے بارے میں ہمیشہ بحث ہوتی ہے چیئرمن صاحب ذرا اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں فخر زمان کی جانب سے محسن نکوی کے سامنے یہ کہا گیا ہے سب لوگ کوالیفائٹ نہیں ہیں یعنی کہ چیئرمن پی سی بی کی جو ٹیم ہے فخر زمان کی جانب سے اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے اور ساتھ میں چیمپنز کپ پر بات کریں گے لیکن آگے بندے سے پامل کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز چیئرمن صاحب ذرا آپ آس پاس بھی دیکھ لیں فخر زمان اور محسن نکوی کا مبینہ مقالمہ لیک پی سی بی نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے کامران غلام زاہد محمود ہو اور محمد علی کو ریزرو کھلاڑی میں شامل کر لیا شرفاز احمد جوان نہیں ہو رہے ہمیں اب آگے کا سوچنا ہوگا ٹیسٹ کو جیسن گلیسپی کا بیان میں نے کئی لیجنڈز کو دیکھا مغرباب رازم سب سے عظیم کھلاڑی ہیں سابق کپتان راشر لطیف چیمپنز کپ لائنس نے اسٹالینز کو سنسلی خیز مقابلے کے بعد بارہ رنس سے ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا پی سی بی کا کھلاڑوں کی فٹنس مسائل کو حل کرنے کے لیے کنسلٹن سپورٹس میڈسن رکھنے کا فیصلہ انگلیش کپتان سٹوکس انجری سے نجات پا کر پاکستان سیریز کھیلنے کے لیے پروم بیٹ سٹاف آنڈر سیونٹین فوٹبول چیمپنشیپ پاکستان نے سیم فانل میں جگہ بنا لی پاکستان کے آسم خان کا بڑا اپسیٹ مصر کے تغڑے حریف یا ہیار نوانسانی کو بچھار دیا آج کی ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی ہے اور ہم بات کریں گے چیمپنز کامپ اور ساتھ میں ابھی ہوئے اجلاس پر جس میں فخر زمان بھی بولے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹ جنرلس شاہد آشمی صاحب شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سب سے پہلے تو ہم یہی سے آغاز کر لیتے ہیں کہ ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں سینئر پلئر موجود ہوتے ہیں چیرمن پی سی بی اور فخر زمان کے ساتھ جو گفت گوئی ہے ان کے آپس میں فخر زمان کہتے ہیں کہ چیرمن صاحب آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ ان پر نظر ایک بار ڈال لیں یہ کیا معاملہ ہوا ہے سر میری اطلاع کے مطابق تو چیرمن نے اس اجلاس میں نہیں تھے اگر وہ ویڈیو لنگ پر تھے تو یقیناً فخر نے یہ باتیں کہی ہوں گی اور درست بھی ہے کہ جو ان کو یہ اپنے لوگوں کی جو کام ہے جو بھی مشورے دیرہے اس کے اوپر نظر رکھیں فخر نے کوئی غلط بات نہیں کی اور فخر بلکل درست کہہ رہا ہے کہ اس لیگ سے ہم اپنے پلیئروں کو یا تو نو سی ہی نہ دیں یا اگر نو سی دیتے ہیں تو پھر گیٹس اور انہیں واپس نہ بلائیں کربین پریمیر لیگ سے ہمارے تعلقات دو سال پہلے بھی خراب ہوئے تھے ہم نے آٹھ نو پلیئروں کو واپس بلالیا تھا پچھلے سال بھی خراب ہوئے اور اس سال پھر خراب ہوں گے اس لیے ہم نے ویسٹ انڈیج کے کرکٹرز اپنی پی ایس ایل کی نہیں سال افریقہ کو دیکھیں آپ انہوں نے اپنے پاس کرکٹرز کو واپس نہیں بلائیا کربین پریمیر لیگ سے انہیں کھیلنے دیا اور وہ افغانستان سے اپنی ونڈے سیریز ہار گئے انڈرسٹین ٹیم کھلا کر لیکن انہیں ایسے ٹوئنٹی کے لیے جو ان کی اپنی لیگ ہوتی ہے ان کو پلیئر ملیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک انٹرمیڈیٹری درمیانی پالیسی افتیار کرنی پڑے گی کچھ پلیئرز کو اگر ہم جب دیتے ہیں کریبین پریمیر لیگ میں کھیلنے کے لیے تو پھر ان کو واپس نہ بلائیں اس سے ہماری دوسرے بورٹ سے تعلقات بہنگے اور ساتھ بہت سے پلیئرز نے اس کو بھی کنسیڈر کرنے کے لیے بات کیے تو یہ بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کو دیکھنا کہ کچھ پلیئرز کو ہم دیں گے انو سی جو پانکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور دوسروں کو اگر نہیں دیں گے تو یہ پاکستان کی کرٹیٹ کی بہتری کے لیے انہیں فیصلے کرنے ہوں گے کہ پاکستان کی ٹیم میں سائل ٹاپ لڑی موجود رہے اور وہ انٹرنیشنل کریئے ملے گا شاہد صاحب ٹیسٹ کو جیسن گلیسپی کچھ دفاع کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بنگلہ دیش کے ہاتھوں جو شکست ہویا اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ شاید کچھ تبدیلیاں ہوگی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد بازی میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتے یہ درست فیصلہ ہے کہ کوئی بڑے فیصلے نہیں کیے گے کہا تو جا رہا تھا کہ ایسا ہوگا لیکن یہاں پر جیسن گلیسپی تو دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی جلد بازی میں ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے جو فورن کوٹ ہوتے ہیں یہ تھوڑا ٹائم مانگتے ہیں یہ چاہتے ہیں کنسسٹنسی ہو ہم جلدی جلدی فیصلے نہ کریں ہم منحسل قوم بڑی بے سبری قوم ہے جلدی جلدی تبدیلیاں ہوں تو آپ جب فورن کوچھ لائیں تو آپ کو ان جیسا سبر کرنا پڑے دیکھیں گے کیا یہ کپتان چھیک ہے کیا اس میں کپتانی کی صلاحیتیں ہیں کیا یہ کپتان جو اس کا سب سے ریکھ پوائنٹ ہے شان مصود کر کہ وہ رن نہیں بناتے کیا وہ رن بناتا ہوں گے انہوں نے دو پچاس ضرور کیے بنگلہ دیش شکلاف لیکن ٹیم کو نہیں بچاسکے ایک لبی باری کھیل کر اگر ٹیم کو بچا لیتے تو شاید شان مصود کی کپتانی کے اوپر تو گو تو سبر کرتے ہیں جیسے گیری کرسن نے کہا کہ بابر آزم کو یہ بھی کپتان دینا چاہیے گو کے بابر آزم کپتانی کرتے کرتے ہیں شاید صاحب ہم نے جیسن گلیسپی کے جو ان کی جانب سے ایک طرح سے دفاع کیا گیا اس پر تو ہم نے بات کی ہے لیکن اس میں دیکھا جائے تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری اور شان مصود کی سوچ یقصہ ہے سرفاز احمد جوان نہیں ہو رہے ہمیں اب آگے کا سوچنا ہوگا اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں تو وہ شان مصود ایک کی پیش پڑے اور پاکستان بنگلیدیش سے دونوں ٹیسٹ ہار گیا تو اس کا مطلب ہے دونوں کا قصور ہے انہوں کو کاؤنٹبل ہونا چاہیے اور زائر ہے ہیڈ کوج بھی ہیڈ کوج اتنا ہی کاؤنٹبل ہے جتنا کپتان ہے کپتان زیادہ ہے اس لیے کہ وہ آن فیلڈ بھی ہوتا ہے آن فیلڈ ڈیسیشن لیتا ہے آن فیلڈ اس کو چھپیس کچھئے کے بعد سے وہ دو سو بات کروا جیتا ہے تو پھر یہ اس کا بھی قصور ہے اس کو بھی اتنا ہی اکاؤنٹبل ہونا پڑے گا جتنا کپتان ہے اگر یہ بات کر رہے ہیں دونوں کی پیش پہ تو ہو سکتا ہے کہ ترقی اور کچھ تھوڑی سی پیش رہا تو تھوڑی سی امپرویمنٹ نظر آئے اور یہ بیان بھی بلکل ٹھیک ہے کہ سرکال ظاہر ہے اب ینگ نہیں ہو رہا ہے وہ کافی حصے سے کیوکٹ کھیل رہا ہے لیکن یہ ہمارے سسٹم کی ایک طرح سے کمزوری ہے کہ ہم نے کبھی بھی دوسرا اچھا ینگ وکیٹ کیپر ڈیولپ نہیں کیا اب وہ ٹائم آ گیا ہے انگلینڈ کی سیریز تک دیکھ لیں اور انگلینڈ کی سیریز کے بعد پھر آپ کو ایک ینگ وکیٹ کیپر ڈیولپ کرنا پڑے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سرفراس احمد کو خود سے بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی اس طرح کی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے تو وہ خود کو بھی ریٹائرمنٹ بھی لے سکتے ہیں اس طرف بھی جا سکتے ہیں کہ تاکہ پی سی بی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو یا پھر جو اس پر بات کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو اور پاکستان کرکٹ بورٹ جا ہے وہ آگے بڑھ سکے اس معاملے میں دیکھیں خود سے تو کبھی بھی کوئی ٹلیر یہ ڈسائیڈ نہیں کرے گا پاکستان کرکٹ بورٹ ہی ڈسائیڈ کرتا ہے سیلیکشن کمیٹی کرتی ہے پاکستان میں یہ روایت نہیں ہے لیکن سرفراس کو اگر آپ دیکھیں ابھی ایک دو سال پہلے جو جنوری دو ہزار تیس میں سیریز جو ہی تھی اس کا سیریز تھا اس نے اس نے ایک سنچری بنائی تھی پاکستان کو ٹیسٹ میکس ڈرو کرنے میں مدد دیتی دو تین ٹیسٹ اس کے خلاف گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرفراس کا کریئر ختم ہو گیا اور ابھی سرفراس آپ کے ڈومیسٹک ٹریکٹ میں سیکنڈ آئیس سکورر تھا پائیڈ آزم ٹروفی کا تو وہ بھی آپ کو دیکھنی پڑھیں گی چیزیں لیکن شاہد صاحب حاجمی صاحب لیکن جیسن گلیسپی کو سنیں تو وہ تو ان کا کیریئر ختم کر بیٹھیں اپنی سوچ کے مطابق پاکستان کو پھر جیسن گلیسپی کی چلنے داری ہے ابھی چیمپیونز تپ ہو رہا تھا تو اس میں آپ کے بات بڑا اچھا موقع تھا لیکن ریزوان تو ہٹنے کو تیار نہیں تھے ریزوان نے ایک میچ میں حسیب اللہ کو چانس دیا حسیب اللہ آپ کا وائیڈ باال کرکٹ کا وائیڈ باال کرکٹ کا بڑا اچھا ویکٹ کیپر پیچھنے آپ دیولپ تو کریں آپ کو اور بھی ویکٹ کیپر ہیں آپ کو ڈیولپ کرنے پڑیں گے جب تک آپ ڈیولپ بھی کریں گے جو بڑا پیئر ہے وہ پھر اپنی جدانی چھوڑے گا وہ یہی سمجھتا ہے اور یہی ایک رول ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سرفراز کا ریپلیشمنٹ ہے تو آپ ریپلیشمنٹ لے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر سرفراز نہیں کریں اچھا حاشمی صاحب سابقی کپتان راشد لطیف بھی بھی بولے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کے حوالے سے کہ میں نے بہت سار لیجنز دیکھے بڑے نام ہیں زہیر عباس چاہویت میں عداد یا پھر باقی ان کے نام انہوں نے لیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم ان سب سے بڑے اور عظیم کھلا رہی ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے یہ راشد لطیف کا اپنا بیان ہے اس کی بڑی قدر ہے اس کی بڑی عزت ہے وہ کی کرکٹ کو سمجھنے والا ہے فارمر کرکٹر ہے انیلسٹ ہے بہت ہی اچھا ایکسپرٹ ہے کرکٹ کا لیکن بابر آزم کو اس طرح پہنا کہ وہ زہیر عباس سے سعید رنگر سے جاویت میاداد سے بڑا پلیئر ہے یا ان سے بھی بڑا پلیئر ہے میں تھوڑا سیسے دیس اگری کروں گا جاویت میاداد میں جتنے پاکستان کو ٹیس میچز ون ڈے جتوائے ہیں شاید بابر نے ابھی تک نہیں جتوائے زہیر عباس نے جتنی innings بڑی بڑی innings انگلینڈ میں کھیلی ہیں آسٹریلیا میں کھیلی ہیں بابر آزم نے ابھی نہیں کھیلی ایک ہی کلندر یر میں سترہ سو اگری پیٹرز آگیا وہ اور بھی بہت سے پاکستان کی گریٹس ہیں تو ابھی بابر آزم کو تھوڑا سا سفر اور تیہ کرنا ہے انگلینڈ میں سکور کرنا ہے آسٹریلیا میں کرنا ہے اور سب سے بڑی چیز پاکستان کو اپنی بیٹنگ سے میچز جتوانے تب وہ گریٹ پیل مانا جائے گا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں شامل کریں گے ایک بریک